تنتر سادھانا چینل میں آپ کا بہت بہت شوقت ہے تو دوستوں آج میں جس رتن کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری دینے جا رہا ہوں یہ پرکیٹی کا یہ پہلا رتن ہے جسے صد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دھرتی کی گوند سے صد ہو کر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اور اس رتن کی جتنی تاریف کی جائے اتنی گم ہے کیونکہ ہے تو یہ اپرت لیکن دورلپ ہے یدی آپ کو پرابت ہو گیا تو آپ کے جیون سے جڑی تمام سمشیاں ہیں ایک دن میں سمارت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس رتن کی سب سے بڑی خاصیت ہے یدی آپ اسے تکیہ کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں تو آپ کے اتیت میں کیا کیا گھٹنائے ہوئی اور کیوں ہوئی ورتمان میں کیا گھٹنائے چل رہی ہیں اور اس کا کیا پرینام آنے والا ہے اور بھوش میں آپ کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹی تھونے والی ہے ان سب چیزوں کا آبھاس آپ کو ضرور کروا دے گا اور سب سے بڑی اس رتن کی خاصیت ہے کہ یدی آپ کو کسی مرت آتما سے پریشانی ہے یا آپ کو دکت آ رہی ہے کسی پریت آتما سے یعنی کہ کسی بھی پرکار کی بھوتک پریشانی یدی آپ کو ہے تو اس سے یہ ایک دن میں راحت دلا دیتا ہے اور کڈنی یدی آپ کے کڈنی میں کسی بھی بیپتکی کڈنی میں کسی پرکار کی سمشیہ ہو تو اس رتن کو اوشید حاران کرنا چاہیے یہ بڑا لاحقاری رتن ہے نسے کی لت پڑ گئی ہو یا کوئی کسی بھی پرکار کا نسے کی لت پڑ گئی ہو اور نہیں چھوٹ رہی ہے اگر اس بیقتی کو اس اس ٹون کو پہنا دیجئے نسے کی لت چھوٹ جائے گی اور وہ پھر سے اپنے کام دندے اپنی نوکری اپنی دنیا میں واپس لوٹ سکتا ہے کچھ ایسی بیقتی ہے کہ نسے کی لت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی نوکری تک چھوڑ کر نسے میں ڈوب جاتے ہیں درگھٹنا سے یہ بچاؤ رکھتا ہے اس میں اتنی اپار سکتی ہے یا کسی کی بار بار درگھٹنا ہو رہی ہے یا کسی بھی پرکار کی انہونی کی سمبھاؤنا بن رہی ہے تو اس بیقتی کو اس پتھر کو پہنا دینا چاہیے نسچے ہے کہ اس کے جیون میں کبھی درگھٹنا نہیں ہو سکتی اور کسی پرکار کے درگھٹنا نہیں ہو سکتی یا کسی کو توجہ روک سے سمبندید کوئی پریشانی ہے تو بھی اس پتھر کو جرور پہنا دینا چاہیے تو اچھا سے سمبندید یہ کئی روگوں میں جیسے اسٹھما خانسی جو خام ملیریہ ہردہ روگ گٹھیا اور پنیدرا کی بیماری یا کسی کنی کو پرکار کی بیماریوں سے یہ راحت دلاتا ہے اور یا آپ کی کنڈلی میں کوئی اسوب گرہ بیٹھے ہوں جس کی وجہ سے بار بار آپ کے جیون میں شمشہ بار بار پریشانی آ رہی ہے تو یہ سبھی گرہوں کو بیوستھٹ کرنے کا کارے کرتا ہے مہلاؤں کے پرشاہ کے سمعے میں یعنی کہ جب مہلاؤں کو بچہ پیدا ہوتا ہے پرشاہ کے سمعے میں بہت ہی کشتکاری پیڑا ہوتی ہے تو اس سمعے یادی ان کو یہ پتھر پہنایا جائے یا پہلے سے ایک مہینے دو مہینے پہلے سے پہنے کے رکھیں تو ان کو پرشاہ کے سمعے جو پیڑا ہوتی ہے وہ بہت کم ہوگی ہے یادی جیون میں آپ لیکجری لائف جینا چاہتے ہیں بائیوہیک جیون کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں تو اس پتھر کو چرور پہنیے آپ کی کنڈلی میں صبح اور اسوب گرہ جو بھی کہیں پر بھی بیٹھے ہوں جیسے آپ کا بائیوہیک جیون پاریواریک جیون یا نیجی جیون کہیں سے ڈشٹرب ہو رہا ہے تو یہ سبھی بھوتک سکھ آپ کو مل جائیں گے اور آپ کی لائف میں پھر سے خوشحالی آ سکتی ہے تو یہ اس رتن کی خاصیت تو میں آپ کو بتا دیا لیکن آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا رتن ہے جو پتھر نہیں ہے سمگر کی کائی ہے اور یہ دھیرے دھیرے کسی پتھر یا چٹان میں ٹکرا کر جب فس کر یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ پتھر کا روپ لے لیتی ہے اور اس کے بہت چھوٹے چھوٹے آکار پیدا ہوتے ہیں اس کے بہت چھوٹے گولے پائے جاتے ہیں اس کے کرشٹل جو ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں کافی بڑے سائز میں نہیں ملتے اور یہ اپار ریسا یکت ہوتا ہے اس میں ریسے بہت پائے جائیں گے اور اپار درسک ہوتا ہے یعنی کہ اس میں آر پار نہیں دیکھتا اس میں کئی رنگ کے ہلکے اور گہرے رنگ کے دھاریاں پائے جائیں گے اور اس کی ایک الگ ہی اپنی پہچان ہوتی ہے اور یہ ادویتی اوپرتن ہے اسے جب چمکایا جاتا ہے تب یہ ریس میں دکھائی دیتا یہ بہت ہی ناجک ہوتا ہے اس لئے اسے گرمی اعمل اور گرم پانی سے دور رکھنا چاہیے یہ بہت ہی لوگ پریے رتن ہے لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اس کے ہرے رنگ کے کارن اس کی لوگ پریتا زیادہ ہے اور اس کا گریگ سبد میں نام رکھا گیا ہے میلا جس کا ارث ہوتا ہے جڑی بوٹی یا آنسدھی اور اس کو ایسے آم بھانسہ میں اس رتن کا نام ہے میلا کائٹ اس کو جوتیس ساسٹر کے انساری ہے اوپرتن مانو شریر کے سبھی اعردھ چکروں کو کھولنے میں سہایک ہوتا ہے اور سبھی چکروں کی ارجہ کو نیانتریت رکھتا ہے یہ جاتک کی آدھیات مکتہ تتھا ترکسیلتہ میں بھردھی کرتا ہے یا سچے پیار کو پانے اسے سنتولن منائے رکھنے میں سہایک ہوتا ہے اور یہ دھارک کی بھلائی کا کاری کرتا ہے کبھی بھی یا آپ کو کسی بھی پرکار کا اس پتھر سے اگر فائدہ آپ کو نہیں ملا تو جیون میں نقصان نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی کنڈلی میں ہوتا ہے کہ آپ ہوای آترا سے بچو آپ پانی سے بچو اور یہ دے آپ ہوای آترا کریں پانی میں ڈوبیں تو بھی آپ کو یہ سرکشت رکھے گا اور یہ پوری طرح سے بھاؤناوں کو سرکشا پدان کرتا ہے اور سوین کے نقصان سے بچاتا ہے یہ بڑے ہی اوبیوگی رت مانا جاتا ہے اور یہ دو رنگوں میں پرائہ پایا جاتا ہے ایک تو نیلا اور سفید چمک والا اور یہ دھارائیس میں یعنی کو کلر کی دھاریاں پائی جاتی ہیں چلی، امریکہ، دکھنڈ اپریکہ، دکھنڈ آشٹریلیا، کانگو، نامیبیا، روس، میکسیکو، انگلینڈ، ایریجونا، فرانس، سائیویریا، ایجرائیل، جامبیا، یورل، آدھی اسثانوں پر تو یہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے بھارت میں بھی یعنی اس کو کھو جا جائے جو لوگ کھوچتے ہیں جو اس کا سرچ کرتے ہیں یا جس کو اس کے بارے میں جانکاری ہے وہ اسے ڈھونٹ کر نکالتے ہیں اور اسے دھارڑ کرتے ہیں یہ ہے کہ اس کو آکرتی دینا پڑتا ہے پتھر کوئی بھی ہو، نیلم ہو، پنہ ہو جو بھی ہے اسے آکرتی پتھر کے فنگر میں، انگلی میں دھارڑ کرنے کے لیے اس ٹون کے روپ میں اسے بنایا جاتا ہے لیکن باقی چیزوں کو مسین سے گھسائی کی جا کر کے اس کو آکار دیا جاتا ہے لیکن یہ اتنا ناجک ہے اس کو ہاتھ سے، بہت ہلکی ہاتھ سے اس کو گھس کر کے آکرتی دینی پڑتی ہے تو پتھر کا نام تو میں آپ کو بتا ہی دیا ہوں اس کا نام ہے میلہ کائٹ اور یہ بڑے آسانی سے تو اپلپد نہیں ہو سکتا لیکن درلپ نہیں ہے، جرور اپلپد ہوگا اسی کے ساتھ میں اپنا ویڈیا سو مابت کر رہا ہوں ایک لائک، ایک کمنٹ جرور کرنا اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا دھنیا واد، جائے مہبادر کالی مجھنگی ویڈیا مجھنگی ویڈیا مجھنگی lame پہلی بار آئے سے بیت también مجھنگی ویڈیا